آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کی وطن واپسی کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں کل دبائی سے خصوصی تیارے کے ذریعے روانہ ہوں گے اسلام آباد ائرپورٹ پر دوپہر ایک بجے لینڈ کریں گے اسلام آباد میں قانونی ٹیم کے ساتھ ان کی مشاورت بھی ہوگی پاکستان آمد پر دو پلانز تیار ہیں پلانے کے مطابق خصوصی تیارہ شان پانچ بجے لاہور ائرپورٹ پر لینڈ کرے گا جلسے کی تیاریوں کے حوالے سے ان کو آگاہ کیا گیا نواز شریف کو جلسہ آگاہ کی ویڈیوز بھی بھیجوائی گئی ہیں ادھر عساق دار کے کہتے ہیں کہ عدالت آئین اور قانون کے مطابق فیصلی کر رہی ہیں نواز شریف اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ قیام کریں گے نواز شریف ائرپورٹ سے ہی لاہور کے لیے روانہ ہوں گے ملک بھر سے نواز شریف کے استقبال کے لیے کافلے چل پڑے ہیں کراجی سے لیگی مطوالے ٹرین کے ذریعے نکلے ہیں کوئٹا اور میرپور خاص سے بھی لیگی کارکن لاہور کی جانب روانہ دمہ ہیں حفیظ الرحمان کے قیادت میں گلگت بلتستان سے کافلے روانہ ہو چکے ہیں پشاور سے بڑا کافلہ آج رات دس بجے ٹرین کے ذریعے لاہور کے لیے روانہ ہوگا نواہی علاقوں سے قافلے کل موٹر ویٹول پلازا پر جمع ہوں گے نواز شریف قیامت پر لاہور میں تیارے کے ذریعے پول پرسائے جائیں گے سابق وزیراعظم نواز شریف کی چار سال بعد 21 اکتوبر کو وطن واپسی اپنے قائد کا استقبال کرنے کے لیے کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں سے ٹرینیں لاہور روانہ کراچی کے سٹی اسٹیشن سے لیگی رہنما بشیر میمن اور محمد زبیر اور دیگر رہنماوں کی قیادت میں ٹرین روانہ ہوئی تو لانڈی اسٹیشن پر سیٹیں نہ ملنے پر کارکنان کے اتجاج کی وجہ سے ٹرین کو روکنا پڑا مذاکرات کے بعد ٹرین تاخیر سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی جین ایم سے گفتگو میں لیگی رہنما محمد زبیر نے کہا کہ نواز شریف نے پہلے بھی ملک کو بہرانوں سے نکالا اب بھی نکالیں گے حیدر آباد سے اسپیشل ٹرین نون لیگ سندھ کے صدر شاہ محمد شاہ کی قیادت میں روانہ ہوئی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمد شاہ نے نواز شریف کو ملک کا مستقبل قرار دیا جبکہ پرجوش خواتین کارکنان نے بھی اپنے قائد کی وطن واپسی کو مہنگائی کے خاتمے کا آغاز قرار دیا زلہ امیر پرخواست کارکنان کا کافلہ نون لیگ سندھ کے نائب صدر فیصل میراج کی قیادت میں لاہور کے لیے روانہ ہوا کارکنان کی جانب سے ریلوے سٹیشن پر روانگی کے موقع پر خوب نارے بازی بھی کی گئی امید سومرو جی این این کراچی نواز شریف کے استقبال کے لیے تیاریاں اور روچ پر پہنچ گئی ہیں کوئی تیسے خصوصی ٹرین کارکنوں کو لے کر لاہور روانہ ہو گئی ہے گلگت بلتستان پشاور سمیت مختلف شہروں سے بھی قافلے چل پڑے ہیں لاہور میں جشن کا سماحہ جگہ جگہ خیر مقدمی بینرز اور نواز شریف کے قد آور تصاویر بھی لگائے گئی ہیں دیگر صبحوں سے آنے والوں کے لیے خیر میں لگا دیئے گئے ہیں کارکنوں کے لیے وسیق خوابوں کا انتظام بھی کیا کیا ہے آپ ریپورٹ میں دیکھئے ہیں جنانے پاکستان پر بڑا سٹیج تیار لیگی کارکن نواز شریف کے استقبال کے لیے بیتا ملک بھر سے قافلے لاہور کی طرف چل پڑے نون لگ کی جلسے کے لیے تیاریاں اور روچ پر پہنچ گئی ملک بھر سے قافلوں کا سفر شروع ہو گیا نواز شریف کل چار سال بعد بطن واپس پہنچیں گے نواز شریف نے دوبائی میں مصروف دن گزارا اساقڈار کے بیٹوں کے گھر پر اعلی شخصیات سے اہم ملاقات بھی کی دوبائی سے خصوصی تیارے پر دوپہر کو اسلام آباد لینڈ کریں گے جہاں سے نواز شریف کا بزریا ہیلیکوپٹر جلسہ گا آمد کا امکان ہے نون لگی قائد کے استقبال کے لیے لاہور میں جگہ جگہ خیر مقدمی بینرز اور نواز شریف کی قداور تصویر لگا دی گئی شہی قلعہ میں ہیلی پیڈ جبکہ جلسہ گاہ میں چالیس ہزار کرسیاں لگ گئیں روشنیاں اور ساؤنڈ سسٹم نصف کر دیا گیا نواز شریف کی لاہور آمد پر تیارے سے پھول نچھاور کیے جائیں گے دیگر صوبوں سے آنے والوں کے لیے خیمے لگا دیئے گئے ملک بھر سے جلسے میں آنے والے کارکنوں کے لیے کھابو اور ناشتے کا وسیع انتظام کیا کیا ہے کوئیٹا سے بھی کارکنوں سے بھری ٹرین لاہور کے لیے روانہ ہو گئی گلگل بلتستان سے بھی قافلہ لاہور کے لیے روانہ دوا ہے مصفرگر سمیت مختلف شہروں سے بھی کارکن نکل پڑے پنجاب کے اکثر شہروں سے قافلے ایک اس اکتوبر کی صبح کو لاہور کے لیے روانہ ہوں گے بیبر پختونخواہ سے چار بڑے قافلے روانگی کے لیے تیار ہیں پہلا قافلہ آج رات امید پاکستان کے نام سے خصوصی ٹرین پر روانہ ہوگا فیصل آباد میں نون لیگی رہنما خاجہ رزوان نے ریلی کے ساتھ زندہ شیر بھی ساتھ لے جانے کا اعلان کر دیا ناظرین قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کے استقوال کے لیے منار پاکستان گریٹر اقوال پارک میں جلسہ عام کی تیاریاں ہتمی مراحل میں داخل ہو گئی ہیں اسی فٹ لمبا سٹیج تیار کر لیا گیا ہے سیکیورٹی کے انتظامات بھی مکمل کیا جا رہے ہیں اسے عوال سے بات کریں گے ہمارے نمائندے وہاں پہ موجود ہیں باسف محمود باسف بتائے گا انتظامات کہاں تک پہنچ رہی ہیں اور سیکیورٹی کے کیا معاملات ہیں دیکھیں کل مسلم لیگ نواز منار پاکستان گراؤنڈ میں ایک بڑا جلسہ اس کی توقع کر رہی ہے اس کے والے سے بڑی تیاریاں بھی یہاں پر کل سے چل رہی ہیں اور ابھی اس وقت صورتی آر یہ ہے کہ کارکران مسلم لیگ نواز کے یہاں پر اکٹھے ہو رہے ہیں صبح سے یہ حصہ جاری ہے پر آج سہ سہ ان کی تعداد بڑھتی جاری ہے کیونکہ یہاں پر جو مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن کا کیمپ لگایا گیا ہے وہاں پر آج کبالی نائٹ کا ناکات کیا جارہا ہے جہاں پر مسلم لیگ نواز خود یہاں پر آئیں گی اور مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن کے جو طالب علیہ میں ہیں کارکران ہیں ان سے خطاب کریں گی ابھی کچھ دیر پہلے رانہ سناؤلا اور دیگر اہم رانومانوں میں ہریکوپٹر کے ذریعے جلسہ گاہ کا معاینہ کیا اس کے بعد وہ سٹوڈنٹ پر بھی آئے انہوں نے یہاں پر جو مینجمنٹ کمیٹری ہے ان سے معلومات لیے کہ کتنی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں یہ اسی فوٹ لمبا جو کنٹینر میرے آقا میں لگاو ہے جہاں پر بلکل سینٹر کے اندر میاں محمد نواز شریف کے خطاب کیا پاکستان آنے کے بعد پہلا خطاب ہوگا اس کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں بلکل سینٹر کے لیے کنٹینر ساتھ پر رکھا گیا ہے لیکن جار روسرم رکھا گیا ہے وہاں پر فیلحال جو بلکل دیوارے ہیں وہ ہٹا دی گئی ہیں جلسہ گاہ کے اطراف میں جو لاہور اور دیکھر شہروں سے انہوں والے کارکنان اپنی گاڑیوں میں آنگے ان کے لیے چار اطراف میں مختلف جگہ پر پارکنگ انتظامات کیے گئے ہیں اور اس حوالے سے جو ٹرافک ایڈوائزری وہ بھی جاری کر دی گئی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا قائد مسلم لگنون نواز شریف کی وطن واپسی کا معاملہ مل بھر سے کارکن جلسہ گاہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں جلسہ گاہ کے اطراف میں گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے سولہ مقامات پر پارکنگ سٹینڈز بنائے گئے ہیں پندھرہ سو ٹرافک گارڈنز ڈیوٹی سر انجام دیں گے نمائندہ لاہور سرفراز احمد اس وقت لاڈیرڈا پارکنگ سٹینڈ پر موجود ہیں ان سے وہاں کی صورتحال جانیں گے بتائیے گا سرفراز کیسے انتظامات ہیں نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کل وطن واپس پہنچ رہے ہیں اور ان کے استقبال کے لیے منارے پاکستان کے اوپر ایک جلسے کا بھی احتمام کیا گیا ہے اور اس جلسے میں ملک بھر سے کارکن اپنے قائد کے استقبال کے لیے پہنچیں گے اور اس موقع کے اوپر شہر میں ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے ٹریفک پولیس کی جانب سے جامع ٹریفک پلین جو ہے وہ بھی ترتیب دیا گیا ہے اور سولہ سو ٹریفک وارڈنز جو ہیں وہ کل جلسے کے روز جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے اور جلسہ گاہ کے اطراف میں مختلف مقامات کے اوپر جو ہے وہ سولہ پارکنگ سٹینڈز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں تاکہ جو جلسہ گاہ میں آنے والی گاڑیاں ہیں ان کو ان پارکنگ سٹینڈز کے اندر جو ہے وہ کھڑا کیا جا سکے اور اس وقت میں لاری اڈڈا کے پارکنگ سٹینڈ کے اوپر موجود ہوں اور یہاں پر پانچ سو کے قریب گاڑیوں کی جو ہے وہ پارکنگ کی گنجائش یہاں پر موجود ہے اور ابھی کل جلسہ ہونا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی سے ہی کارکن جو ہے وہ گاڑیوں پر آنا شروع ہو چکے ہیں اور گاڑیاں جو ہے وہ اس وقت ان پارکنگ سٹینڈز میں بھی آنا شروع ہو چکی ہیں اور انٹیلیجنس بیورو کی ایک رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس جلسے میں شرکت کرنے والے جو کارکن ہیں وہ تقریباً گیارہ ہزار سے زائد گاڑیوں کے اوپر جو ہے وہ لاہور پہنچیں گے تاہم تمام تیاریاں جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہیں تاکہ لاہور کے شہریوں کو بھی کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اس جلسے میں آنے والے جو دیگر شہروں سے کارکن ہیں ان کو بھی کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے جی اہم خبر آپ کو دیں خسارے سے دو چاہ قومی ایرلائن کے کھربو روپے مالیت کے قیمتی احساسے ٹھکانے لگانے کی تیاریاں پی آئیے نے قیمتی احساسوں کا مالی تخمینہ لگانے کے لیے نیجی فرم سے درخواستیں مانگ لی ہیں پی آئیے کیا ڈیٹیلز ہیں اس بارے بہت شکریہ کومی ایرلائن جو پہلے مالیت حسارے کا شکار ہے اس کے قیمتی احساسات جو پاکستان سمیت بیرون ممالک میں موجود ہیں ان کو ٹھکانے لگانے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے اور اس زمن میں پی آئیے کے جانب سے بزابتہ طور پر اخبار میں چیار جاری کیا گیا ہے جس میں مستقم فرموں سے اس کا تخمینہ لگانے کے لیے ان احساسات کا طلب کر لی گئی ہیں یہ بات میں واضح کرتا دوں کہ پی آئیے کے پاس کراچی سمیت ملک بھر میں جو ہے بیاسی قیمتی احساسات موجود ہیں جس میں سپر آئیوے کراکی میں دو سو اکڑ کی قیمتی احساسات بھی شامل ہے اور اسی تناظر میں میں اگر اپنے ناظروں بتاؤں تو پی آئیے کی جو قیمتی احساسات ہے اس میں ان کا ہیڈاپیز اور اس کا بات میں ان کی جو قیمتی احساسات ہے وہ بھی موجود ہے جبکہ پی پلز یونٹی کی میں جو پی آئی کی جو یونٹی ہے اور جو بزوئی انہوں نے ان کی جو صدر نے حدایت اللہ انہوں نے جو ہے اس کو پر مکمل مزاوط کا جو ہے شکریہ آپ اس بار میں اپڈیٹ کر رہے تھے انسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب علامقابلہ یو سی چیرمن منتخب ہو گئے ہیں مرتضی وحاب یو سی آٹھ ابراہیم حیدری سے چیرمن منتخب ہوئے ہیں اسی حوالے سے اپڈیٹس حاصل کریں گے نمائندہ جی این این کراچی حمید سومرو ہمارے ساتھ معجود ہیں جی حمید سومرو اپڈیٹ کی جائے گا جی مئر کراچی مرتضی وحاب جو پاکستان پی پلز پارٹی کے ٹکٹ پر تین حلکوں سے پانچ نومبر کو جو بلدیاتی زمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے امیدوار تھے تاہم ابراہیم ایدری یو سی آٹھ پہ وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں ان کے مقابلے میں جو امیدوار تھے انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولی تختیار کر لی لہٰذا اب وہ جو ہے بلا مقابلہ جہاں سے یو سی چیرمن منتخب ہو گئے ہیں اور میر بننے کے بعد شے مہینے کے اندر منتخب ہونے کی جو شرط تھی وہ ان کی طرف سے پوری کر دی گئی ہے اور جو ہے یو سی آٹھ کے جو یو سی چیرمن ہے وہ میر کراچی مرتضی وحاب ہیں جی چھیک ہے بہت شکریہ حمید سرم رو اپ ڈیٹس کے لیے ناظرین اگران وزرعظم انوار الحق کاکر کہتے ہیں کہ سی پیک نئے دور میں داخل ہو چکا سی پیک سے سنتی ترقی روزگار مادنیات زرات اور آئی ٹی کو فروغ ملے کا وشر کے وستہ خاص طور پر غزہ کی صورتحال پر تشویش ہے چین سمیت دیگر اقوام کو چاہیے کہ بے گناہ فلسطینی عوام کا قتل عام رکوانے میں اپنا کردار ادا کریں نگران وزرعظم پاکستان کا چین کے صوبے سنگیانگ کا دورہ انوار الحق کاکر کی مختلف رہنماؤں سے ملاقاتیں وزرعظم نے ارمچی کی تاریخی مسجد میں نماز جمعہ بھی ادا کرتے ہیں وزرعظم انوار الحق کاکر نے کمیونس پارٹی آف چائنہ کی پولیٹ بیورو کے مرکزی ممبر مسٹر ماز نگروئی کے ساتھ ملاقات کی ملاقات میں باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اس سے قبل چین سنگیانگ یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے نگران وزرعظم نے کہا کہ سی پیک نئے دور میں داخل ہو چکا اس سے ہر شعبہ ترقی کرے گا پاکستان چین کا بہترین ہمسایہ اور مثالی دوست ہے پاک چین دوستی میں مزید مضبوطی کے خواہ ہیں انوار الحق کاکر نے کہا کہ غزہ کی صورتحال پر تشویش ہے چین سمیت دیگر اقوام کو پلسطینی عوام کا قتل عام رکوانے میں کردار ادا کرنا چاہیے انوار الحق کاکر نے مزید کہا کہ خنجراب بارڈر پاکستان اور چین کو ایک دوسرے سے منسلک کرتا ہے